میں اس باپ کو کبھی نہیں بھولوں گا جس نے اپنے مردہ بچے کے آزا ایک تھیلے میں اٹھائے تھے میں اس آدمی کو کبھی نہیں بھولوں گا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور پھر بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ میں اس بوڑے چچا کو کبھی نہیں بھولوں گا جو اپنے گھر کے ملبے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے بنانے میں چالیس سال گزار دیئے میں اس ماں کو کبھی نہیں بھولوں گا جس نے اپنے بیٹے کے خون میں لپٹے ہاتھ دھونے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ یہ اس کے بچے کی آخری چیز رہ گئی ہے میں بچوں کی لاشوں سے بھرہ آئس کریم ٹرک کبھی نہیں بھولوں گا میں اس ماں کو کبھی نہیں بھولوں گا جو روتی تھی کہ میرے بچے بھوکے ہی اس دنیا سے چلے گئے میں اس بچی کو کبھی نہیں بھولوں گا جس نے کہا تھا کہ اس نے اپنی مردہ ماں کو اس کے بالوں سے ملبے تلے پہچانا تھا میں اس چھوٹے بچے کو کبھی نہیں بھولوں گا جو رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں ان ڈاکٹرز کو ایک طرح نہ گاتے ہوئے کبھی نہیں بھولوں گا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو ان کے ہسپتال پر بمباری کے بعد بھی میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ کس طرح ڈاکٹرز کو بچوں کی لاشیں سامنے رکھ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی جب اسرائیل نے ایک ہسپتال پر بمباری کی تھی میں اس خوبصورت گھنگرا لے بالوں والے یوسف کو کبھی نہیں بھولوں گا جو خوف کے مارے کانپ رہا تھا میں اس چھوٹی بچی کو کبھی نہیں بھولوں گا جو اپنے چھوٹے بھائی کو مٹی سے نکال کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی میں اس صحافی معاتز ازائزہ کو کبھی نہیں بھولوں گا جس نے بمباری کے بعد دو چھوٹی بچیوں کو ملبے سے نکالا میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ کس طرح الجزیرہ چینل کے اس صحافی نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھو دیا اور دفن کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کی اور کہا یہ میری ذمہ داری ہے میں ان فلسطینی صحافیوں کو کبھی نہیں بھولوں گا جنہوں نے فلسطین میں چل رہی نسل کشی دکھانے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ کس طرح امریکہ نے بمباری روکنے کے لیے ووٹ تک نہیں ڈالا الٹا اسرائیل کو اربوں ڈالرز کی امداد بھیجی اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کا پورا ساتھ دیا میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ کس طرح انگلنڈ جرمنی فرانس اور کینیڈا نے انسانی حقوق پر چلتے ہوئے ایک نسل کشی کا دفاع کیا میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ متحدہ عرب امارات نے ہالوین کیسے منایا اور سعودیوں نے میوزک فیسٹیول میں ڈانس کیا جبکہ ان کے بھائیوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ اتنی تعداد میں ہونے کے بعد بھی ہم مسلمانوں نے فلسطین میں یہ کیسے ہونے دیا میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کو کبھی نہیں بھولوں گا From the river to the sea Palestine will be free